تیسرا حصہ سبق نمبر چودہ ناپاکی دور کرنے کا طریقہ ناپاک چیزوں کو پاک کرنے کے کتنے طریقے ہیں؟ جو چیزیں کسی نجازت کے لگنے سے ناپاک ہو جائیں تو ان کے پاک کرنے کے مختلف طریقے ہیں مثلا دھونے سے پانی اور ہر بہنے والے چیز سے جس سے نجازت دور ہو جائے دھو کر نجز چیز کو پاک کر سکتے ہیں پونچنے سے مثلا لوہے کی چیز جیسے چھوڑی چاکو وغیرہ جس میں نہ زنگ ہو نہ نقش و نگار نجز ہو جائے تو اچھی طرح پونچ ڈالنے سے پاک ہو جائے گی نجازت خواہ دلدار ہو یا پتلی یوں ہر قسم ادھاد کی چیزیں پونچے سے پاک ہو جاتی ہیں ہاں اگر نقشی ہو یا لوہے میں زنگ ہو تو دھونا ضروری ہے خورشنے یا رگڑنے سے مثلا موزے یا جوتے ہیں دلدار نجازت لگی جیسے باخانہ گوبر تو خورشنے اور رگڑنے سے پاک ہو جائیں گے خوشک ہو جانے سے مثلا ناپاک زمین ہوا سے یا آگ سے سوک جائے اور نجازت کا اثر یعنی رنگ وہ بو جاتا رہے تو پاک ہو جائے گی اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں مگر اس سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے پیگلنے سے مثلا رنگ سیسا پیگلانے سے پاک ہو جاتا ہے آگ میں جلانے سے مثلا ناپاک مٹی سے برطن بنائے تو جب تک اچھے ہیں ناپاک ہیں اور اگر آگ میں پکا لے گئے تو پاک ہو گئے ذات بدل جانے سے مثلا شراب سرکہ ہو جائے تو اب پاک ہے یا نجز جانور نمک کی کان میں گر کر نمک ہو جائے تو وہ نمک پاک وہ حلال ہے جو چیز نیچوڑنے کے قابل نہ ہو اس کو کس طرح پاک کرے جو چیز نیچوڑنے کے قابل نہیں ہے جیسے چٹائی دری جوتا وغیرہ اس کو دھو کر چھوڑ دیں کہ پانی ٹپک نہ بند ہو جائے یوں ہی دو مرتبہ اور دھویں تیسری مرتبہ جب پانی ٹپک نہ بند ہو گیا وہ چیزیں پاک ہو گئیں اسی طرح رشمی کپڑا جو اپنی نازکی کے سبب نیچوڑنے کے قابل نہیں اسے بھی یوں ہی پاک کیا جائے گا تامبے پیتل وغیرہ دھاتو اور چینی کے برطنوں کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے چینی کے برطن یا لوہے تامبے پیتل وغیرہ دھاتوں کی ایسی چیزیں جن میں نجازت جذب نہیں ہوتی انہیں فقط تین بار دھولینا کافی ہے اس کی بھی ضرورت نہیں کہ اسے اتنی دیر چھوڑ دیں کہ پانی ٹپک نہ موقف ہو جائے ہاں ناپاک برطن کو مٹی سے مانج لینا بہتر ہے کپڑے کا کوئی حصہ ناپاک ہو گیا ہو اور وہ یاد نہیں کہاں پہ لگا ہے تو کس طرح پاک ہوگا اس صورت میں بہتر تو یہی ہے کہ پورا ہی دھوڑا لیں مثلاً معلوم ہے کہ کرتے کی آستین یا کلی نجز ہو گئی مگر یہ نہیں معلوم کہ کون سا حصہ ہے تو پوری کلی یا پوری آستین دھونا ہی بہتر ہے اور اگر اندازے سے سونچ کر اس کا کوئی حصہ دھولے جب بھی کپڑا پاک ہو جائے گا تیل یا گھی وغیرہ ناپاک ہو جائے تو کس طرح پاک کرے بہتی ہوئی عام چیزیں گھی تیل وغیرہ کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اتنا ہی پانی ڈال کر خوب ہلائیں پھر اوپر سے تیل گھی اتار لیں اور پانی پھینک دیں یوں ہی تین بار کریں موسیقی